بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنوں آپ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے آمین اپنے چینل اینو اليقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بھائیو بہنوں آج آپ کو نماز کے فرائز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں بھائیو بہنوں نماز کے ساتھ فرائز ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک فرض ادا نہ ہوا تو نماز نہ ہوگی نماز کا سب سے پہلا فرض یہ ہے تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے نماز شروع کرتے وقت نیت کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کے پاس کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے ہی ہاتھ بلند کر کے نماز شروع کر دے اور اللہ اکبر نہ کہے تو اس کا یہ فرض پورا نہ ہوگا اور نماز بھی نہ ہوگی نماز کا دوسرا فرض قیام کرنا ہے نماز میں پورا قیام یہ ہے کہ اگر سیدھا کھڑا ہو سیدھا کھڑا ہونے کی کم حد یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو کر بازو پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں اگر وہ تھوڑا جھک کر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو یہ قیام کا فرض پورا نہ ہوگا اگر کوئی شخص بیمار ہے عمر رسیدہ ہے یا کبڑا ہے تو اس کے لئے علیدہ حکم ہے اگر کوئی شخص جو تند روست ہو جان بوجھ کر ٹیڑا کھڑا ہو جائے اور اس کے بازو لمبے کرنے کے بعد اس کے گھٹنے اس کے ہاتھوں میں آ جائیں تو اس کا قیام کا فرض پورا نہ ہوگا اس کو بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے کہ اگر وہ بازو لمبے کرے تو گھٹنوں تک اس کے ہاتھ نہ پہنچیں اس طرح اس کا نماز کا دوسرا فرض پورا ہو جائے گا بھائیو بہنوں نماز کا تیسرا جو فرض ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے نماز میں تین آیات یا تین سے زائد پڑھنا فرض ہے یعنی ایک رکعت میں قرآن کی تین آیات یا تین آیات سے زیادہ پڑھنا فرض ہے اس طرح فرض ادا ہو جائے گا یاد رہے کہ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات پڑھنا ہے یہ ہی ضروری ہے اس سے کم قرآن کریم کی تلاوت یا قیرات کرے گا تو یہ فرض پورا نہ ہوگا نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے رکوع ادا کرنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر باہیں سیدھی کرے اور اس کے ہاتھ گھٹنوں تک ضرور پہنچنے چاہیے یہ رکوع کرنے کا ادنا درجہ ہے اور صحیح معنوں میں جو رکوع ہے کہ اتنا جھک جانا کہ کمر بلکل سیدھی ہو جائے یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے کہ رکوع کی حالت میں جو انسان کی کمر ہے وہ بلکل سیدھی ہو جانی چاہیے اس طرح رکوع کا چوتھا جو فرض ہے پورا ہو جائے گا اس کے بعد نماز کا پانچوہ جو فرض ہے سجود کرنا ہے سجدہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو زمین پر جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو یہ سجدے کی حقیقت ہے اور ناک بھی زمین پر اسی حالت میں لگے کہ ناک کو بھی زمین کی سختی محسوس ہو اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا رہنا یہ سجدے کی شرط ہے اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے الگ کر لے یعنی اوپر اٹھا لے یا اپنے پاؤں اس طرح نہ رکھے کہ پیروں کی اپنے پاؤں اس طرح رکھے کہ پیروں کی انگلیوں کے سر زمین سے لگے ہوں کسی بھی انگلی کا پیٹ زمین سے نہ لگا ہو تو پھر بھی نماز کا یہ فرض پورا نہ ہو سکے گا سجدے کی حالت میں پیروں کی انگلیوں کے پیٹ کو زمین پر جمانا ضروری ہے اس طرح نماز کا پانچوہ فرض پورا ہو جائے گا یعنی ماتھے اور ناک کو سجدے کی جگہ پر جمع دینا ہے اور ناک اور ماتھے کو زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے اور سجدے کی حالت میں دونوں پیر جو ہیں ان کی پیروں کی انگلیوں کے پیٹ جو ہیں زمین پر ہونے چاہیے ساری نہیں تو کم از کم کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین اگر پیروں کو زمین سے اٹھا لیا تو سجدہ نہیں ہوگا اور اس طرح نماز کا پانچوں فرض بھی نہ پورا ہوگا نماز کا چھٹا فرض یہ ہے قادہ احیرہ یعنی آخری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے قادہ احیرہ یعنی آپ نے پوری نماز مکمل کر لی دو رکعت ہوں تین رکعت ہوں یا چار رکعت ہوں آخری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا قادہ احیرہ کہلاتا ہے اس میں اتحیات درود ابراہیمی اور دعا پڑی جاتی ہے یہ نماز کا چھٹا فرض ہے بھائیو بہنو نماز کا ساتھوہ اور آخری جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ سلام پھیر کر نماز سے باہر نکل یعنی آپ نے نماز مکمل کر لی اور اب نماز کو ہتم کر سلام پھیر کر نماز کی حالت سے باہر آنا یہ ساتھوہ فرض ہے بھائیو بہنو یقیناً آپ نماز کے ساتھو فرائض بہو بھی سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو میری کسی بات کا صحی طرح سے سمجھ نہ سمجھ نہ پائے ہوں میری کسی بات کو آپ سمجھ نہ پائے ہوں تو آپ دوبارہ میرا یہ بیان سن سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح اور نیک عمال کرنے کی طاقت اطاف فرمائے آمین تو دعا میں شامل ہو جائیے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسل علی ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاؤہرات حسنتم وقینا عذاب النار یا ربی کریم اپنے پیار محبوب کا صدقہ اس بیان میں اگر کوئی گلتی کتاہی ہو گئی ہو تو معافی عطا فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیار محبوب کا صدقہ اپنا فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا ربی کریم جو جانے انجانے میں گلتیاں کتاہیاں اور لا پروائیاں ہوئی ہیں یا ربی کریم اپنے پیار محبوب کا صدقہ سب کی معافی عطا فرما سب بیماروں کو شوائے کاملہ تا فرما دیجئے سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیار محبوب کا صدقہ سب بہن بائیوں کی نیک جائز تمنا پوری فرما دیجئے سب کے گروں میں رزق کی فروانی اتا فرما دیجئے سب کے گروں میں حیر برکت اتا فرما دیجئے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے یا ربی کریم جو بہن بائی بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لئے پریشان ہیں ان کے لئے اچھے سب پیدا فرما دیجئے بے روزگاروں کو اللہ روزگار اتا فرما دیجئے اور جو بے اولاد ہیں اپنے حصوصی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے یا ربی کریم اپنے پیرہ محبوب کا صدقہ ہمارے جو فوش شدگان ہیں عزیز و کربا بائی بہن والدین یا ربی کریم فردن فردن سب کی بخشش فرما دیجئے ان کے صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے ان کو جنت میں عالی مقامات عطا فرما دیجئے ان کے اوپر اپنا حصوصی نظر کرم عطا فرما دیجئے آمین یا رب العالمین ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و تبولینا انکا انتا تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی محمد و علیہ و صحاب اجمعین برحمت یا ارحم الرحمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ